جناب خوش حمدید کہیں گے ایف ایم نائٹی ایٹ دوستی چینل سے پروگرام ہم قدم آپ سن رہے ہیں میں ہوں تصور زمان بابر امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے یہ پروگرام آپ ہفتے کی پانچ روز سنتے ہیں اور جمعرات اور جمعہ کو اس پروگرام کی مزبانی میں کرتا ہوں اور آٹھ سے نو بجے کی طوران یعنی ایک گھنٹے کا آپ کا ہمارا تعلق ہمارا ساتھ رہتا ہے اور اس پروگرام میں ہم کسی آہم ہم کسی خاص موضوع پہ گفتگو آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے WHO کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا آنا ہوا ہے ہمارے دوست ملک چائنہ اور خاص طور پر وہ گئے ہیں بوہان WHO آپ جانتے ہیں World Health Organization ہے عالمی ادارہ ایسے ہے تو ان کے ایکسپرٹس آئے ہیں بوہان آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ویسے بھی چائنہ کے بعض علاقوں کا ذکر کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا رہتا ہے معاشی سرگرمیوں سے متعلق ہے دیگر لیکن وہان کا تذکرہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت زیادہ ہوا پوری دنیا میں ہوا عرف عام میں یہ بھی ایک تاثر جو ہے وہ لیا گیا کہ وہان ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اس وائرس کا آغاز ہوا اور پہلے کیسز وہیں پہ ریپورٹ کیے گئے لیکن بات کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کچھ اور ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ انہیں دنوں میں اسی وقت میں اس طرح کے کیسز موجود تھے بعض حوالے تو اس سے پہلے کی بھی بتائے گئے یہ ایسا کے حوالے سے بھی بات کی گئی پٹلی کے حوالے سے بھی اور بھی کھئی ممالک لیکن یہ ایکسپورٹ چائنا یا وہان کیوں پہنچے ہیں کس لیے آئے ہیں یہ ایکسپورٹ اور یہ کیا پہلی دفعہ ہیں جب سے یہ کورونا وائرس کا مسئلہ اس پوری دنیا کو پیش آیا ہے تو یہ پہلا وزٹ ہے یا نہیں پہلا نہیں ہے یہ تیسرا وزٹ ہے تو اس سے پہلے کی جو دو وزٹ تھے وہ کس مقصد کے لیے تھے اور اس وقت جو ان کا آنا ہوا ہے یہ ایکسپورٹ کتنے ہیں کتنے ممالک سے ان کا تعلق ہے بیسیکلی تو یہ وائرس کو ہی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اچھا پھر یہ آئے ہیں تو کیا یہ تحقیقی جو ایک سائنسی بنیادوں پر ممنی ایک دورہ ہے اور اس تحقیق کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو وائرس سے مطالق جاری ہے کافی ایٹسے سے ان شواہد کو ان حقائق کو بہتر انداز میں جاننے اور سمجھنے کے لیے ہے یا پھر یہ کسی سیاسی بحث کو جواز فرہم کرنے کے لیے یہ دورہ ہے کیونکہ مگوئی ہیں تو شروع ہو جاتی ہیں تو یہ سارے سوالات آج کے ہم پرگرام میں رکھیں گے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے اس سے پہلے جب آتے رہیں تو کیا عجیب ہوا اب ایسا کیا ہے جس کو عجیب کرنا چاہ رہے ہیں ڈبلی اے چوکا اس حوالے سے کیا عمل دخل رہا ہے کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے چائنہ میں کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا ہے اس حوالے سے چائنہ میں کس طرح تک پیش رفت ہوئی ہے کنوارے سے متعلق وہان کی صورتحال کیا ہے اسے بھی کچھ آج کے پرگرام میں ہم ڈسکس کریں گے رابطہ قائم کیا ہے ہم نے سید پاریس علی صاحب سے ٹیلی فن لائن پر مارسد موجود ہیں پاریس صاحب خوش آمدید السلام علیکم والیکم السلام سبھل صاحب مراج بخیر اللہ کا احسان آپ کی دعائیں بہت شکریہ پاریس صاحب ہم بڑے اہم ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور مظاہری بات ہے کہ کورنا وائرس کے حوالے سے بحث و مباحثے کا سلسلہ ہے وہ تو جاری ہی ہے لیکن جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیکٹیکلی کچھ بہتر انداز میں ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے جو ریسرچ کا یا تحقیق کا عمل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اداروں جن کی ذمہ داری ہے وہ اس میں اپنا کام کر رہے ہیں وی ایچو کی ایک ٹیم پہنچی ہے ہمارے دوست ملک چائنہ کے وہان حصے میں یہ پندہ ممبرز ہیں اس کروپ کے سٹیم کے جو کہ دس موالک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بسیکلی یہ نمائندگی کر رہے ہیں بلکوام ہی دارے صحت تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو اس وزٹ اس آمد کا لب لبا بتائیے کہ کیا مقصد ہے جبکہ اب ویکسین پہ اور اس سے بچاؤ کے طریقوں پہ کام ہو رہا ہے کیا اب بھی یہ سوال باقی ہے کہ یہ پھیلا کیسے کیوں پھیلا اور جو بنیادی اس کا جو سورس سبب اور وجہ ہے اس کو ابھی بھی جاننا باقی ہے سرئی لیکن سوال ہوتا یہ ہے کہ سائنس جو ہے اس کا مقصد نافقد موجودہ مشکلات کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے جناب بلکہ ساتھ ہی ساتھ مستقبل میں رونما ہونے والی حادثات سے بچاؤ بھی اس کا مقصد ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے مستقبل کے جو ممکنہ حادثات ہیں ان سے بچاؤ کی صورت بھی اس وقت ممکن ہوتی ہے پاری صاحب میں توقف کی معافی چاہوں گا کچھ ڈسٹارشن ہے کچھ آواز آپ کی ٹھیک سے ہم سمجھ نہیں پا رہے شاید موبائل سیکٹ آپ سے دور ہے یا ابھی آپ کا آواز بہتر ہوگی ہے ہاں جی اب ٹھیک ہے اب بہتر ہے بلکو میں کہہ رہا ہوں کہ جو مستقبل کے جو خدشات ہوتے ہیں ان سے بچاؤ ممکن ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ ماضی میں پیش آنے والے کسی واقعی کی تہہ تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے دیکھیں بلکو اس طریقے سے بلفرز ہم یہ کہیں کہ کسی شخص کو کوئی نزلہ زکام خانسی ہوا ہے خانسی اور ہم کہیں کہ ہم نے نزلہ زکام خانسی کا علاج ترکہ لیا لیکن جب تک ہم سبب نہیں نکال پائیں گے اس کا اس وقت تک مستقبل میں اس بیماری سے بچاؤ ممکن نہیں ہے صحیح صحیح میں ایک اور مثال میں دوں کہ کینسر ہے اب بہت سارے کینسر جو ہیں ان کا علاج ممکن ہے لیکن ابھی تک سائنس اس بات کو سبجنے سے قاسر ہے کہ وہ حتمی طور پر یہ کہہ سکے کہ فلانا کینسر فلان وجہ سے ہوتا ہے بہت اقسام ایسی ہیں جن میں کہ یہ سراغ لگا لیا گیا ہے کہ کس وجہ سے کینسر ہوتا ہے اور جہاں پہ یہ سوال لگا لیا گیا ہے کس وجہ سے کینسر ہوتا ہے اس بیماری کا علاج جو ہے وہ آج ممکن ہے لیکن جہاں جہاں جس وقت جس بیماری میں ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کا بنیاد کیا تھی اس کی جڑ کیا تھی وہاں پہ اس بیماری سے بچاؤ مستقبل میں بچاؤ جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے اور کسی حد تک میں یہ کہوں گا کہ ناممکن ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ ہوئی کس وجہ سے تو سائنس کا مطمئن نظر جو ہے وہ کوئی کسی پہ الزام تراشی کرنا نہیں ہوتا کسی کوئی سیاسی مقصد نہیں ہوتا بلکہ سائنس کا مقصد گلیاں یہ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کی بنیاد تک پہنچا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے کسی واقعے سے کرونما ہونے سے بچا جا سکیں تو یہ کوویڈ نائنٹین بھی بلکل ایک ایسا ہی حادثہ ایک ایسی ہی آفت ہے جس کا سبب تلاش کرنا اپنی جگہ انتہائی ضروری ہے دیکھیں آج ہم یہ ریکھتے ہیں کہ جی ایک جگہ سے کوویڈ نائنٹین ہمیں پتہ جلتا ہے کہ جی آؤٹ بیک ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا اور جنا پوری دنیا کو اس نے ایک سٹینڈ اسٹل حالت میں کر دیا تو کل کو اگر بلفرد کوئی اور بیماری اس طرح کی ہوتی ہے تو اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے تو اگر ہمیں اس کی بنیاد پتہ چل جائے گی تو پھر ہم اس بیماری کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اس آفت کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ سوال تو باہرکہ اہم ہے کہ یہ مرض جو تھا یہ کیسے وجود میں آیا اور کیسے پھیلا لہٰذا لیکن اگر میں یہ بات کہوں گا کہ اس کا قطعی مقصد کوئی انسان تراشی نہیں ہے یہ فلا ملک کی وجہ سے ہوا یا فلا جو وجہ سے ہوا دیکھیں جو وبائی امراض ہوتے ہیں یہ قدرتی آفت شمار کیے جاتے ہیں قدرتی آفات بعض ایسی ہیں جن سے بچاؤ یا جن کی تیاری کی جا سکتی ہے اور بعض ایسی ہوتے ہیں جن سے بچاؤ ممکن نہیں ان کی تیاری نہیں کی جا سکتی مثلا میں کہوں کہ سمندری طوفان ایک قدرتی آفت ہے اب سائنس یہ چاند چکی ہے کہ سمندری طوفان بنتا کیسے ہے لہذا سائنس جو وہ پہلے سے پریڈک کر لیتی ہے کہ فلانے علاقے میں سمندری طوفان ڈیویلپ ہو رہا ہے تو وہاں پہ فلا فلا احتیاط اختیار کی جائیں علاقے کو خالی کر لیا جائے اور جو بھی اس کے مطابق جو ممکن حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق اس سے بچاؤ کی کوششیں کی جاتی ہیں ٹھیک ٹھیک لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بعض مدردی آفات ایسی ہوتی ہیں جن کے ابھی تک ہمیں سبب نہیں پتا چل سکا مثلا میں یہ کہ زلزلہ ہے اب زلزلے کا ہمیں یہ تو پتا کہ زلزلہ آتا کیسے ہے لیکن زمین میں وہ کیا ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے یکی زلزلہ آجاتا ہے سائنس ابھی تک اس کو جاننے سے قاصر ہے لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زلزلہ زیادہ تواہی مچاتا ہے تو میں مختصر یہ کہوں گا کہ وہ آفات جن سے ہم سبب جان لیں ان کی تیاری کر سکتے ہیں جن کا سبب نہیں جان پاتے ان کی تیاری کرنا تقریبا ناممکن یعنی جن کے ازباب ہم جان لیتے ہیں ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لیتے ہم جی بلکل تو اب ہم اگر اس وزٹ پہ آئیں تو اس ٹیم کا بسیکلی مقصد جیسے میں ارز کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے بھی دو دفعہ یہ ٹیم آ چکی ہے وہ پہلے بھی آ چکا یہاں پہ اب بھی آیا ہے تو ایسا کیا ہے ایسا کیا ٹارگیٹ ہے جس کو اچیف کرنا ہے اور چائنہ میں جو جو ریسرچ جاری ہے چائنی سائنٹسٹ کی طرف سے کیا ایک طرح سے ان کی بھی مدد ہے معاملت ہے کہ مل کے کچھ کام کیا جائے اور برابر مل کے کام بھی کر رہا ہے اس کا تعاون بھی موجود ہے جب آپ کو یاد ہو گیا پچھلے دسمبر 2019 میں یہ وبا پھوٹی ہے تو اس وقت بہت زیادہ الزام تراشی ہوئی کہ یہ فلا یہ ہے فلا وہ ہے لیکن چائنہ نے ایسا قطعی کچھ نہیں کیا کہ ان الزام تراشیوں کا کہ سبب جو ہے وہ اپنی تحقیقی دروازے جو ہیں وہ عالمی درہ شہد یا دیگر ممالک کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے لئے بند کیوں ہوں بلکہ چائنہ نے الٹا ایک ایم کیا کہ سب کچھ اوپن کر دیا نہ فقط انہوں نے جنوم سیکوینس کر لیا بیماری کا وہ فوری طور پہ عالمی درہ شہد کے ساتھ چائنہ نے شیئر کیا بلکہ دنیا کے جن جن ممالک کو ظہورت تھی یا جہاں جہاں پہ تحقیق ہو سکتی تھی وہاں وہ جنوم سیکوینس پہنچایا گیا تاکہ جلدہ بیماری کا حل نکال لیا جائے ویکسین کی صورت ایک سال سے اوپر ہو گیا اور اب آکے ویکسین جو ہے اس کی فرامی ممکن ہو سکی ہے لیکن سائنسی ادوار سے ہم دیکھیں اور اس بیماری کی شدت کے ادوار سے ہم دیکھیں اس بیماری کی کمپلکیشن کے ادوار سے ہم دیکھیں تو یہ ایک سال کا عرصہ کوئی عرصہ ہی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پینڈیمک آتے رہے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی کسی بھی طور پر ایجاد کرنا کوئی ویکسین نکال لینا یا یہ کہ ان کے لیے کوئی تداروں کے استیار کر لینا وہ سالوں پر محیط رہا ایسا نہیں کہ وہ اس معاملے میں کامیاب ہو گئے کہ اس کا کوئی حل نکال لیا جائے تو لہذا میں کہوں گا کہ انفیکٹ چاہنا کیا ایفرٹ تھے جس کے سبب یہ ممکن ہوا کہ اتنے قلیل عرصے میں ہمارے پاس بیماری کی ایک ویکسین اب تو متعدد ویکسین وہ کچھ کمیرشلی کے آخری مراحل میں ہیں جا ٹھیک ہے پاری صاحب ہم یہ جاننا چاہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس ٹیم کا ایک بڑا خصوصی انٹرویو بھی کیا گیا ایسی جی ٹی این کی طرف سے اور بڑے یعنی وہ باتیں جو امرغی میڈیا میں بھی اچھالی جاتی ہیں بڑے مدوشت کے ساتھ وہ سوالات ان سے کیے گئے ہیں اس پہ بھی ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے ایسا کیا یعنی اکٹھا کرنا ہے ڈیٹا ایسا کیا دھورا کام ہے جو پہلے دو ٹپس میں نہیں ہو سکا پہلی دو یعنی آمد کے حوالے سے اب اس کو مکمل کرنا ہے اس کو وہ کیا ہے ایسا کیا سوچ کے آئیں ایسی چھوٹی سی چاہوں گا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں ادھورے کام کوئی نہیں ہے ادھورے کام کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی کام آپ کر رہے تھے اور کسی وجہ سے آپ نے اس کو نامکمل چھوڑا اور پھر آپ نے ایک اور افرٹ کیا اور پھر اور افرٹ کیا اس کو مکمل کرنے کے نہیں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ وائرس ہے کہ جس کے لیے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ ایک نشست میں بیٹھے آپ نے تحقیق کی جو مختلف جرائم ہوتے ہیں اس کے لیے بعض اوقات انویسگیشن ٹیم جاتی ہے بلکل صحیح ایک نشست میں جا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتی ہے لیکن بعض اوقات ایسے جرائم ہوتے ہیں جن پر سالوں تحقیق کرنی پڑتی ہے تب جا کے اس کا حل نکلتا ہے کہ یہ سراغ ملتا ہے اور ہم خاص طور پر سائنسی تحقیق کی بات کریں تو وہ تو ممکن نہیں کہ کسی ایک نشست کسی ایک بیٹھک میں ہی کسی منطق کے انجام کو پہنچے جی بلکل سارا یہ کرتا ہے کہ جس چیز پر آپ تحقیق کر رہے ہیں وہ کس قدر کمپلیکیٹڈ ہے مثل میں یہ کہاں کہ اگر ہم یہ تحقیق کریں کہ عام زندگی سے ہم لے لیتے ہیں ایک مثال کہ بجلی کا بیل بل روشن کرنے سے جو روشنی پھیلتی ہے وہ کتنی توانائی خارج کر رہی ہے اب ہمیں پتا ہے کہ اس میں سارے پیرامیٹرز ہماری نالج میں ہیں سائنس دانوں کو پتا ہے کہ جی اس میں کیا چیز استعمال ہو رہی ہے اس سے جو توانائی نکل رہی ہے وہ کس کس شکل میں تبدیل ہو رہی ہے تو منٹس میں جو ہے وہ اس کا جواب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا کہ اچھا جی یہ فلانہ بلپ جلا ہے اس سے اتنی توانائی جو ہے وہ خارج ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے جس کے پیرامیٹرز ہی ہمیں نہیں پتا ہیں جنا اور یہ کوویڈ نائنٹین ایکزیکلی ایسی چیز ہے مطلب جس کا جو وائرس ہے کرونا وائرس جنا نوبل کرونا وائرس یہ ایکزیکلی ایسا ہی ایک وائرس ہے جس کا ہمیں پریویسلی کچھ پتا ہی نہیں تھا مطلب انسان کو اس کی تو شروع میں تو ہمیں اس کی ساخت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا نہ اس کی گزر جانے کے باوجود تحال ہمارے پاس اس کی میوٹیشنز آ رہی ہیں آپ نے بھی کوشتہ چند ہفتوں پہلے سنا ہوگا کہ جی برطانیہ میں جو ہے وہ ایک نیا سٹرینج تریافت ہوا ہے تو وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وائرس یہ اس طرح سے میوٹیٹ کر رہا ہے کہ ہمیں ہر کچھ حلسے کے بعد اس کا ایک نیا سٹرینج مل رہا ہے تو لہذا یہ اس کی کمپلیکیشن ہے اس وائرس کی بلکہ ٹھیک یہ وجہ ہے کہ وہ بار بار کے باوجود جو ہے وہ اس کا جو ہے ابھی تک اس پہ تحقیق چاہیے حجب پاری صاحب جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ WHO کی جو ٹیم ہے ان کے دو اس سے پہلے جو ہے وہ ٹپس ہو چکے ہیں وہ فیبری میں بھی آ چکی ہے ٹیم اور جولائی میں بھی آ چکی ہے فیبری جولائی میں تحقیق کس حد تک پہنچی یعنی کیا نتائج برامد ہوئے اور اس سے کیا فوائد حاصل کیے گئے اور اس بار جو آنا ہے وہ کن ٹارگٹس کو سیٹ کرتے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے اگر ہمیں گائیڈ کر سکیں دیکھیں جو پہلے تحقیق جو چل رہی ہے اس کا بریادی مقصد جس میں میں نے کہا کہ ابھی تک تمام تحقیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے سبب کو جانا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس سے پیش بندی کی جا سکے جو پہلی تحقیق ہے اس میں بھی یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ مختلف پہلے تو بہت بڑا ایک کینویس تھا کہ اچھا جی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر کسی حد تک اس بات پر متفق ہو گئے کہ جی اس کی جو سبب ہے وہ جو چمگادر ہوتی ہے اس کے جو اسٹرینز ہیں اس سے ملتا ہے اس کا اسٹرینز لیکن اب ایکزیکلی یہ تلاش کرنا کہ چمگادر کے اسٹرینز نے کس طریقے پہ یہ شکل لی کہ جس نے انسان کو جو ہے وہ اتنا پابند کر دیا یہ وہ تحقیق ہے جس سے ابھی تک عمل ہو رہا ہے اور جس پہ ابھی بھی انسان کو پتا نہیں چل سکا ہے کہ یہ ایسی کیا وجہ ہو سکی یہی تحقیق ہے اس کو فیمل کرنے کے لیے یہ وزٹ بھی کیا گیا اس سے پہلے دو وزٹ ہوئے ہیں وہ بھی اسی کڑی لیکن لیکن آپ کو نہیں لگتا پاری صاحب کہ وہ چمگادر والی بات تو سائنسی تحقیق سے زیادہ سیاسی رنگ اختیار کر گئی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سائنس بدقسمتی سے بعض وقت ایسے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جن کا سائنس سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے شروع دن سے اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جب یہ کرونا وائرس آوٹ بیک ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو یہ قرار دینے کوشش کی کہ جیسے یہ کسی انسانی ذریعے سے بنایا گیا وائرس ہے پھر ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کوششن کی کہ شاید یہ کسی انسانی غلطی کے سبب ہوا جی اور لیکن جو اس سے پہلے تحقیق ہوئی جس میں سے آپ نے کہا کہ جو دو وزرز آئے تھے مختلف ایام میں تو انہوں نے اس پہ ان تمام پہلوں کو جائزہ لیا پہلے سب سے پہلے تو یہی چیز سامنے رکھی گئی کہ کیا یہ واقعاً ایک قدرتی عمل ہے یا یہ کوئی انسانی عمل ہے تو انہوں نے اس وقت میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ کوئی انسانی عمل جو ہے وہ بار کر نہیں ہے پھر انہوں نے اس چیز پہ تحقیق شروع کی کہ اچھا کیا یہ کسی انسانی غلطی کا نتیجہ ہے تو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ کسی انسانی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی عافت ہے تو اس طریقے سے اب جو جو سبب ہیں یا جو فروضات ہیں ان کو جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کیا جا رہا ہے حضرت باری صاحب یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا جس طرح سے انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں چائنہ کے حوالے سے امریکن پریزیڈنٹ بھی اس حوالے سے بلکل براہ راست چائنہ کا نام لیتے رہے ہیں اس وائرس کو چائنہ کے ساتھ منصوب کرتے رہے ہیں یہی سوال جو وی ایچو کی ٹیم ہے ان سے سی جی ٹی این والوں نے بھی پوچھا ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو الزام مائد کیا جاتا ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ اس پینڈیمک کا ذمہ دار ہی چاہنا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ صرف آج کی بات نہیں ہے شروع دن سے جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے یہ بات سامنے آگئی تھی کہ یہ اس کو کسی بھی ایک ملک سے وابستہ کر دینا یا چین کو اس کا ذمہ دار کر دینا یہ پتہ ہی طور پر ایک سیاسی بیان بازی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی تک پوری دنیا میں اس پہ تحقیق ہوئی ہے تو یہ بھی شواہد سامنے آئے ہیں کہ دنیا میں کے دیگر ممالک میں اس کے کچھ نہ کچھ اس رنس جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے رہے ہیں کبھی وہ ہمیں اسپین میں نظر آئے ہیں کبھی وہ ہمیں اٹلی میں نظر آئے ہیں اٹلی میں نظر آئے ہیں ایون فرانس میں یو ایس اے میں بلکہ اسی انہی دنوں میں کچھ آگے پیچھے جو ہے نا اسی طرح کے کیسز اور مسائل کا سامنا انہوں ممالکوں کرنا پڑا تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سے شاید اس جانب آئے ہوں ایسی بات تو کوئی نہیں کی گئی خالصتا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ چائنہ سے پوری دنیا میں پھیلا دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے اس کے پیچھے کسی جسم کا کوئی ثبوت یا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو وہی اسی طرح کے ایک اندرام ہے یعنی اس بیانیے کا رد موجود ہے یعنی اس بیانیے کو رد کرنے کے حوالے سے تو ہم مثالیں اٹلی اور سپین اور باقی ممالک کی دے سکتے لیکن اس کی تعیید میں کوئی ایسی کوئی ٹھوس مثال یا کوئی شواہد نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ وہ چائنہ کا مصبت رویہ ہے کہ جو اس نے شروع سے جس کا مظہرہ کیا کہ انہوں نے ایک تو یہ نہیں کہا کہ بھئی اسپین میں اس کے شواہد مل گئے تھے تو اسپین سے یہ وائرس جو ہے وہ چائنہ میں آیا یا اٹلی میں اس کے شواہد مل رہے تھے ایک سال پہلے سے تو وہاں سے یہ وائرس جو ہے وہ چائنہ میں آیا یا فرانس میں جو ہے وہ خود امریکہ میں بلکہ جب دسمبر دو ہزار انیس میں یہ وائرس چائنہ میں آٹ برک ہوا ہے تو اس سے پہلے ستمبر کے مہینے میں امریکہ میں اس کے شواہد مل رہے ہیں لیکن چین نے تو یہ اظام نہیں لگایا کہ نہیں یہ امریکہ سے آیا کیوں؟ کیونکہ جو سائنسی اخلاقیات ہیں اس کے مطابق آپ کوئی بھی ایسا بیان نہیں جاری کریں گے جس کا آپ کے پاس حتمی ثبوت نہ ہو صحیبہ صحیبہ ہوں کہ نہ فقط یہ ایک سائنسی اخلاقیات جو ہے اس کے خلاف ورزی ہے بلکہ یہ اوورال اگر آپ انسانوں کے آپس کے لینڈین بھی دیکھیں انسانوں کے آپس کے تعلقات بھی دیکھیں تو کسی شخص پہ خانہ خان کی الزام تراشی تو کوئی بھی نہیں بسند کرتا بلکہ ٹھیک ہے پارے سب ہمارے سب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں WHO کے اس ٹیم کے حوالے سے جو کہ پہنچی ہے چائنہ اور یہ ان کا تیسرا وزٹ ہے اور اس تیسری ٹرپ میں وہ کورونا وائن جو وجوہات ہیں ان کو بہتر انداز میں جانچنے پرکنے کی کوشش کرے گی اور سلسلہ میں ان کی بات چیت ہوئی ہے میڈیا سے بھی اور میں بھی بڑے سخت اور بڑے اہم سوالات ان سے کی ہیں ہم تھوڑا سا تجیہ لے رہے ہیں سید پاریس علی صاحب کا اس حوالے سے پاریس صاحب یہ فرمائیے گا تھوڑا سم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس ٹیم کا اب تک کا اس حوالے سے جو نکتہ نظر ہے وہ کیا ہے اس نتیجے پہ بھی کیا پہنچا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پھیلاؤ یا اس کا آغاز چائنہ سے ہوا ہی نہ ہو کسی اور جگہ سے ہوا ہو اور کیا تحقیق کے دائرے کو اس حوالے سے بڑھایا بھی گیا ہے کہ نہیں یہ صرف وزرٹس چائنہ ہی کیا حوالے سے ہیں باقی جن ممالک جن خطوں اور حصوں کی بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی جانا ہوا ہے وی اے چو کا جی دیکھئے اس وقت امکانات تو بہت زیادہ ہیں ابھی اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی تحقیق جو ہے یہ ایک پیزل بنانے کے مترادف ہے جس طرح ایک پیزل میں آپ ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کے ایک پورا پیزل کمپلیٹ کرتے ہیں جنا تو سائنسی تحقیق بھی بلکل یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ مختلف ٹکڑے جوڑتے ہیں پھر ان کا آپ اس میں پہلے تو سب سے پہلے تو آپ ٹکڑے دریافت کرتے ہیں پھر ان کا آپ اس میں تعلق نکالتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں کیا واقعا یہ وہ ایک سیکوئنس بن رہا ہے یا نہیں تو ابھی جو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جو تحقیق ہے کووڈ نائنٹین کے خاص طور پر اوریجن کے حوالے سے یہ ابھی تو وہ پیسز کلک کیے جا رہے ہیں ابھی کوئی حتمی تصویر نہیں بن رہی ہے وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تمام سائنسدانوں کو چیلنج تھا وہ ویکسین کی تیاری تھا اسی لیے ابھی تک گزشتہ ایک سال کے عرصے میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کا زیادہ مہور زیادہ جو فوکس تھا وہ صرف زیادہ اس بات پر تھا کہ اس کی ویکسین جلد جلد تیار کر لی جائے خورتا بہت کام یقیناً ساتھ ساتھ ہوتا رہا ہے کہ اس کے اوریجن میں کیا ہے کہاں کہاں پہ اس کے شواہد مل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم نے بات چیت میں بھی تذکرہ کیا کہ شواہد تو اس کے امریکہ میں بھی ملے ہیں فرانس میں بھی ملے ہیں اٹلی میں بھی ملے ہیں اسپین میں بھی ملے ہیں جیسے مختلف جگہوں پہ شواہد جو ملے ہیں اور پہ تحقیقات ہو رہی ہیں صحیح صحیح اب صرف یہ ہوتا ہے کہ کون سا ملک کتنا زیادہ ذمہ داری کا غیب کر دیا جاتا ہے جس طرح سے امریکہ کے کیس میں ہوا کہ وہاں پہ جس ہسپیٹل میں کیس ریپورٹ ہوئے تھے بہت پہلے بہت پہلے اور وہاں پہ تمام غیب کر دیا گیا دوسری بات میں آپ شیئر بھی کروں کہ دیکھیں مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری سے ملتے جلتے جو بیماریاں ہیں وہ دنیا میں کہاں کہاں ہیں ہمیں ابھی تک اس بات سائنس دانوں کو علم ہوا کہ یہ شروع دن سے یہ بیماری نزل زکام سے ملتی جلتی ہے نزل زکام ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں امریکہ ایک بڑا ملک ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے سالانہ ہزاروں لوگ جو ہیں جس کو آم انفلوینزا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہیں تو نزل زکام کو امپورٹنس نہیں جاتی ہے لیکن امریکہ میں یہ اتنا لیچھل ہوتا ہے کہ ہر سال تقریبا ایک بہت رف ہندیج کے مطابق جو ہے وہ چالیس پچاس ہزار ساٹھ ملک یہ اتنا لیچھل ہے اور وہاں پہ اگر مزید لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا یہ کہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں ڈیتھ کا ہمیں بات میں اندازہ ہو نا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ وائرس ہے یہ آم نزل زکام وائرس نہیں ہے تو لہذا اگر وہاں پہ جس طریقے سے وہ ہسپیٹل میں تقریبا تین چھارے تین سکیس ریپورٹ بھی ہوئے تھے اور سکیلن کا ڈیٹا غائب بھی ہو گیا تو وہاں پہ اگر یہ آؤٹ بیک ہوا تھا تو انہوں نے اس کو شاید اس نزلہ زکام کے زمرے میں اہمیت نہیں دی ہوگی اور آؤٹ بیک شاید وہاں بھی ہو رہا ہو گا اس طریقے سے باقی ملکوں کا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی بیماری عام تھی انہوں نے شاید اتنی امپورٹنس نہیں دی چین چونکہ میں اگر یہ کہوں گا کہ ذمہ دار ملک ہے اس نے ہمیشہ کوئی چھوٹی کوئی بھی ایسا خطرہ اگر بھاتا ہے جس انسانیت کو خطرہ لاکھ ہو شکتا ہے تو چھے جائے کہ اس کو اپنے لیے کوئی بدنامی کا خیال کریں یا اپنے لیے یہ سوچیں کہ ہم نے بتا دیا تو ہمارے اوپر اس کے ازام آ جائے گا تو انہوں نے ایسا صرف اس خدشے کی تحت نہیں کیا کہ ان کے نزدیک انسانیت کی بقی زیادہ اہم ہے کے لیے جو ہے وہ اپنے اقدامات اٹھائے اور فوراً ایک لوگ ڈاؤن کی شکر اختیار کر لیا صحیح میں سوچتا ہوں کہ عام ممالک کے روش میں ہمیں یہ باتیں نظر نہیں آتی ہیں بلکل بلکل صحیح کتنی امید افزا آمد ہے وی او کی اور تھوڑا تحقیق حوالے سے مختصر ہم جاننا چاہیں کہ جو دائرہ کار ہوگا یا ان جانور ان پرن اشیاء کے حوالے سے ہوگا جن سے اس وائرس کی پھیلنے کی امکانات زیادہ ہیں اس تحقیق دائرے کو مزید بڑھائی جائے گا تو کس جانب کیا ہوگی اب عویس نے بات کی ایسا نہیں ہے کہ محور صرف ایک چین ہی ہے یہ ہمارے سامنے ظہور آتا ہے کہ جو آور برک کی انانسمنٹ ہے وہ چین نے کی لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ نیڈرلینڈ میں جو منگ فارمز ہیں ان میں بھی اس کے شواہید نظر آئے ہیں اور سائنٹی سیسٹر بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ سبب نہیں بنا اس کے پھیلاو کا لیکن اس پر بھی متفق نہیں ہے سائنس سر جی بالکل اب میں کہ ہوں کہ سائنس پر متفق ہیں کہ وائرس چین میں چین میں بطلب وہ ہوا ہے تو آؤٹ بیٹ نہیں تو بلکل ٹھیک ہے جو نمودار ہوا ہے چین سے مودار ہوا لیکن چین میں تشکیل تھا کہ چین میں ایسے واقعات سے جس کی وجہ سے یہ وائرس وہاں سے پیدا ہوا تو اس کا تابعی سائنس متفق نہیں ہے اس بات کوئی اتنے شواہد ملتے ہیں کہ چین سے ہی پیدا ہوا سائنس اگر آپ خالص سائنس نظریہ کی وہ حکمی شکل نہیں دے لیکن بارال ہم اس موقع پہ یہ کہ سکتے ہیں کہ چین کم اس سوالے سے کترہ نہیں رہا کہ اگر آغاز چائنہ سے بھی ہوا ہے تو چائنہ خود بھی یہ جاننا چاہ رہا یہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا اور اس سے آئندہ کیلئے کیسے بچا تذکرہ نہ کیا جاتا یا یہ کہ دنیا کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر نہیں نہ کی جاتی وہ تو اپنی جگہ پاری صاحب لیکن اب یہ جو وزٹ ہیں یہ مسلسل رابطے میں رہنا یہ بھی اس بات کی اکاسی ہے کہ چائنہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بات کی ٹھیک طرح سے پرق ہو کہ یہ وائرس آیا کہا نمودار کیسے ہوا کیا وجوہات ہے میں یہ اگر چین کی چین یہ نہ جاننا چاہے یہ وائرس کیسے آیا تو وہ کیوں وہ تابون کرے گا یا اس کی چین کے ساتھ تابون کرے گا یا جو سائنس دانس تحقیق کرے ان کے ساتھ تابون کرے گا چین تو ہر طرح سے ان کے سائنس دانوں کے ساتھ تابون کرنے پر تیار ہے کہ چلا سپسٹل 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 چل سکے چین کوئی فائدہ کیجئے اگر یہ پتا چل جائے گا کہ کہ کہاں سے آیا چین کا اصل مقصد ہی یہ کہ بنیان کے کسی بھی دوسرے بہتر انداز میں اس مسئلے کو سنجھا سکیں ہمیں سننے والوں کو سید پارس علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت جی برکل ٹھیک بہت شکریہ جنابی صاحب پروگرام سے اجازت طلب کروں گا تصور زمان بابر کو پروگرام ہم قدم سے اجازت دیجئے کل انشاءال آپ سے پھر ملاقات ہوگی آٹھ سے نو بجے کی طالعا اللہ عنہ گفرام